بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر خوابت نظرات ہماری سیاست کی ایک عجیب ٹریجڈی ہے ہمارے ملک میں بڑی سیاسی جماعتوں کو مساکہ جمہوریت تک پہنچنے میں بیس بیس سال لگ جاتے ہیں لیکن اس مساک کو توڑنے کے لیے ایک فکرہ ایک لفظ ایک نعرہ کافی ہوتا ہے کوئی اب بیس سال کے سفر کو ختم ہونے کے لیے ایک فکرے کا سپیڈ بریکر چاہیے اور بات ختم آپ پچھلے تین دنوں سے پاکستان پی بس پارٹی اور پاکستان مشرم لیگ نون کے درمیان گولہ باری دیکھ رہے ہیں ایک طرف انڈیا کی پراملٹی فورسس وہ گوزہ کچھوی میں کر رہی ہے اور ایک طرف آپ کے وہ پاکی وزیر جو ہیں پاکستان کی طرف سے آ کر یہاں بھی لاشو کی بات کر رہے ہیں جب یہ مجمع پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا حمل آور ہوا تو اس وقت وزیر اعظم ازاد کشمیر نکیال میں موجود تھے اور وہ براہ راست نہ صرف اس صورتحال کو شہ دے رہے تھے اور اپنے کارکنوں سے ان حمل آوروں سے مسلسل جابتے میں تھے شیب آرمی سٹاپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ اپنا رول ادا کریں پاکستان کی یہ وزیر ہے یہ کیوں آئے یہ مودی کو خوش کرنے کے لیے تقسیم کشمیر کے فرمولے پر عمل کرنے کے لیے وزیر اعظم ازاد کشمیر عوام کے جان و مال کے تحفظ میں بری طرح نکام ہو چکے ہیں اس لیے وہ فل فور وہ ازاد کشمیر کی وزارت عظمہ سے استیفہ دیں ازاد کشمیر کے وزیر اعظم چودری مجید صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ نو جنوری کو ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء ازاد کشمیر میں آ رہے ہیں اور ان کی لاشیں یہاں سے واپس جائیں گے بلاول بھٹو کو اصل حقائق سے اگاہ کیا جائے گا تو یقیناً وہ ازاد کشمیر کے وزیر اعظم کے کان بھی کھینچیں گے کسی نے کہا یہ وزیر ہے ان کی تعدادش بھی میں جانتا ہوں موٹی بزار کے اندر پرویز رشید کی پیدا ہوا رہے ہیں یہ کہاں پیدا ہوا کرمانی کس گیٹ کے سامنے اس کا کرتا کیا کرتا تھا ٹارہ گریٹ کا ملازم ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ گولہ باری تیرہ فروری کو نکیال میں ہونے والے ایک واقعہ کا نتیجہ ہے نکیال شہر میں پاکستان پیوز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمائن چھڑپ ہوئی گولی چلی لاتھی چارچ ہوا اور دو لوگ مارے گئے شہر کو فوج کے حوالے کر دیا گئے جس کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر دی یہ واقعہ پھیلتے پھیلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ آج پاکستان پیوز پارٹی نے ازاد کشمیر میں یومی سیاں منایا میرپور کوٹلی اور مظافر آباد میں ریلیاں نکلیں ریلیاں میں سخت زبان بھی استعمال ہوئی آج پاکستان پیوز پارٹی نے قومی ساملی میں بھی احتجاج اور واقعہ اٹھ کیا خرشید شاہ کا کہنا تھا سوچا تھا مارچل اللہ کے بعد حکومتی سوچ بدل جائے گی لیکن حکومت تشدد کے راستے پر گامزن ہے پرویزشی نے اس کے جواب میں خرشید شاہ کو منصف مان لیا اور میں خرشید شاہ صاحب کو منصف مقرر کرتا ہوں خرشید شاہ صاحب کو منصف مقرر کرتا ہوں میں ریکارڈ لے کے خرشید شاہ صاحب کی خدمت پر حاضر ہوں گا وزیر آزام ازاد کشمیر کو ہدایت کی جائے کہ وہ بھی خرشید شاہ صاحب کی پاس آئے وہ اپنا ریکارڈ لے کے آئے خرشید شاہ صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں اس کو تسلیم کریں گے یوں محسوس ہوتا ہے آزاد کشمیر کی سیاسی فضا چارج ہو گئی ہے اور یہ صورتحال 26 جون آزاد کشمیر کے لیکشنوں تک جاری رہے گی خواتین رات ہمارے ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اگر اپنے کارکنوں اور ان کارکنوں کی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو یہ پورے ملک کو کیسے کنٹرول کریں گی اگر مساکہ جمہوریہ جیسے معاہدے ایک آتھ فکرے کا بھوج برداشت نہیں کر سکتے تو پھر یہ لوگ یہ معاہدے کرتے کیوں ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاست کا اصل ایشو کیا ہے کیا یہ جون تک اسی طرح جاری رہے گی ہم آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار اتیک احمد خان صاحب سابق وزیراعظم ہے آزاد کشمیر کے صدر ہیں مسلم کانفرنس کے اور آپ لیڈر ہیں آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کے خیالات آپ سنتے رہتے ہیں چوری تارک فاروق صاحب ہمارے ساتھ دوشے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں چوری انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق سپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے چوری انوار حق صاحب سے پہلے آپ کی طرف آنگے یہ فرمائیے کہ یہ جو وزیراعظم صاحب ہے اس وقت آپ کے یہ پہلے وزیراعظم پاکستان پیپس پارٹی کے جو فوج سے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ جو شفٹ ہے پالیسی میں اتنی زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی دیکھئے اس وقت آزاد کشمیر میں ابتری کا جو عالم ہے آزاد کشمیر میں چونکہ یہ سٹیٹیجی کے طبعہ سے ایک حساس خطہ ہے اور جب وفاقی حکومت ایک مکمل جرغار آزاد کشمیر پہ کرے اور اس کو مفتوح علاقہ سمجھ کے فتح کرنے کی کوشش کرے ادارے نیست و نبود کر دیا جائیں لشکر کشی کا ماحول کریئٹ کیا جائیں تو کشمیر کی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے جب بھی آزاد پاکستان کی سیاسی قیادت نے کشمیر کے موقف سے انعراف کیا ہے تو ملٹی اسٹیبلشمنٹ واپس اس کو ٹریک پر لانے کے لیے اپنا رول پلے کرتی رہی ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آرمی چیف ہی انٹروین کریں گے تو یہ حالات ٹھیک ہوں گے ویسے نہیں ہو سکتے یہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار ضرور کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی روئیوں میں مچورٹی نہ آئی تو پھر اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ آلٹیمیٹ سلوشن تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی کرتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے روئیوں پر نظر ثانی کریں اور ان مسائل کا حل جو بھی طریقہ سیاسی اسی کے مطابق ہی کیا ہے یہ نکیال میں جو دو لوگ مارے گئے یہ کس کی ذمہ داری تھی حکومت کی ذمہ داری ہے آپوزیشن کی ذمہ داری ہے وفاق نے وہاں پہ انٹروینشن کر کے لوگوں کو قتل کر دیا یہ کیا ہے کیا کنفیوجن ہے دیکھیں اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی کنفیوجن نہیں ہے پیپلز پارٹی کا جلوس ورکرز کنفنشن میں جا رہا تھا جب یہ ایک چوک پہ پہنچا جس چوک کے اردگرد صدا سکندر عیاد صاحب ان کی فیملی کی پروپٹیز ہیں ان کی چھت پر جو موجود لوگ تھے نون لیگ کے وہ ایکٹویسٹ تھے اب آپ ان کو بلوائی کہہ لیں انہوں نے وہاں سے سٹریٹ پتھراؤ کیا بوتلیں پھینکیں اور ایک شخص جو ہے وہ جو اس جلوس میں شامل تھا وہ جان سے گیا اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا تو دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہیں امریکہ میں بھی نہیں ہیں کہ کرائم ہونے سے پہلے پیونٹ کر لیا جائے لائن آرڈو سیچویشن پرائیم جسٹر کا بلکل منڈیٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کا کام ہے اور وہ اس نے اس طرح کنٹرول کیا کہ جب پرائیم جسٹر صاحب کا ہیلیکوپٹر لینڈ نہیں کیا تھا تو یہ واقعہ ہوا اس واقعے کے بعد جلسہ جاری تھا تو وہ میت جلسہ گاہ میں پہنچائی گئی چارج کراؤڈ تھا اگر پرائیم جسٹر وہاں اپنا وزڈم نہ دکھاتے وہاں کی مقامی لیڈرشیپ اپنا وزڈم نہ دکھاتی پلیس کی نیگلیجس ہے یا نہیں ہے لوکل ایڈمیسٹریشن ان کا فیلئر ہے یا نہیں ہے دیکھئے ایسا سچ تو اس طرح کا لوکل ایڈمیسٹریشن کا کوئی فیلئر اس لحاظ سے نہیں ہے کہ لوکل ایڈمیسٹریشن کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو راستہ ہے اس راستے میں انہوں نے یہ اٹیمٹ کرنی ہے اس سے پہلے چونکہ محول چارج تھا ازاد کشمیر کا مسلم لیگ کے وزراء بھی گئے پورے ازاد کشمیر میں گئے کہیں کسی جگہ پر تمام تر بیان بازی کے باوجود پیپلز پارٹی کے ورکز نے کوئی ایسی اٹیمٹ نہ کی نہ کوئی رپورٹیڈ ایسا واقعہ ہوا صرف بات یہ ہے جو ایساپ کے حوصلے اور ظرف کہ جب کمی واقعہ ہو یہ فرمایے گا سر یہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ جو مسرسل الزام لگ رہے ہیں کہ آپ لاہور میں بندے مار دیتے ہیں آپ کراچی میں پی اے ایک لوگ قتل کر دیتے ہیں اور پھر اب نکیال میں دو لوگ مار دیے گئے تو یہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیوں نہیں یا آسان کیوں نہیں کرتے ہیں معاملات کو اور یہ کیوں اس طرح کنفیجن کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہر جو قتل ہے وہ آپ کے خاتے میں ڈال دیے جاتا ہے دیکھیں جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے پاس تو گنجائش کم ہوتی ہے چونکہ دوسری طرف سے الزامات کی ایک بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ گنجائش پیدا کر رہتے ہیں آپ نے نکتہ نظر سے ازاد کشمیر کے معاملات کو اور پنجاب کے معاملات کو اور پی اے اے کے معاملات کو لگ دیکھنے کی ضرور ہوتے ہیں ان کو بالکل یکجہ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے نہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی تو بائی ڈیزائن کر رہی ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کے لاشوں کی سیاست کیے ان کا مزاج کی بات ہے ان کی طبیعت کی بات ہے ان کی کلچر کی بات ہے لوگ نہیں مریں گے تو نہیں اعتراض کریں گے لوگ مریں گے تو اعتراض کریں گے آپ دیکھیں نا سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی آپ نے ذکر کیا سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی اور لا ان آڈر جو ہے ان کے پاس تھا اور مارڈل ٹاؤن میں بھی ان کی حکومت تھی مارڈل ٹاؤن میں بھی ان کی حکومت ہی میں آپ سے عرض کروں میں انکار نہیں کر رہا آپ اس کے بعد سے اس کا جوڈیشنل کمیشن بنا اس کی انکوائری ہوئی جائنٹ انکوائری ہوئی سب کچھ آپ نے دیکھ لیا یہاں ازاد کشمیر میں جو کوئی نو گو ایریہ تو نہیں ہے واقعی حضرہ پہلے ان کے بھی آتے تھے ہمارے بھی آتے ہیں عطیق صاحب کے دور پہ بھی آتے رہے باقی لوگوں کے دور پہ بھی آتے رہے ازاد کشمیر کے لوگوں کے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پارٹیوں سے آٹھ کے بھی ذاتی تعلقات یہ جو فضاء قائم ہوئی ہے جس طریقے سے بنائی جا رہی ہے جس طریقے سے ایک سسلہ کیا جا رہی ہے یہ جانبوج کے الیکشن سے فرار کی کوشش ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود لوگ مار دی ہیں ترک الیکشن سے جاتے ہیں دیکھیں میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ان کی ریالی تھی اس سے پہلے آپ نے بات کی نہیں ہے ایڈمیسیشن کی اس سے پہلے ایک وہاں پہ چڑھائی کے مقام پہ جلسہ ہوا اسی دن وہاں کی ایڈمیسیشن نے پی بس پارٹی کو بھی اجازت دی بیرسل سلطان و چوری صاحب کی پی ٹی آئی کو بھی اجازت دی اور اسی دن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی اجازت دی دی کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی اپنی ریلیاں نکال سکتے ہیں ایڈمیسیشن اتنی سمیدار ہے اب پھر نکیال میں بڑا سنسیٹیو ایڈی ہے ایل او سی کے بلکل پار ہے قریب ہے لیکن سر مجھے یہ فرمائے اس کا بدلہ یہ ہوا کہ ورکر انہوں نے اپنا خود مار دی میری ارث تو سن لیں میں اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سنیں تو صحیح آپ سنیں تو صحیح افسانہ دل کا اب میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ لوگے ان کے لوگے ایک پلٹیکل پارٹی جب کسی دوسری کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے ایک پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے حق میں جتنی اچھائے مردی نعرے لگائے جب آپ دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں تلخی کرتے ہیں ان کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی تو نتیجتوں نے اس سے اشتہال پیدا ہوتا ہے کنہوں نے سردار سکندر یاد کے خلاف نعرہ بازی کیا وہاں پہ جو لوگ تھے پرائیم اس نے ہیلیکپٹر لے کے گئے ایک سیاسی چلزہ اس پہ ہیلیکپٹر کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے اپنی ٹیم کے ساتھ گئے جن میں بگول عطیق صاحب کے غیرہستی لوگ بھی بیشتہال شامل تھے نہیں میں بازے چاہتا ہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی یہ ایشو کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹین لوگ مار دیئے یا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹین لوگ مار دیئے دیکھیں آٹھ سو پولیس والے تھے آٹھ سو بیمبر سے لے کے میپر سے کورلی تک جو ہے وہ پولیس موجود تھی وہاں پہ ڈی ایس پی موجود تھا ایس پی موجود تھا باقی لوگ موجود تھے اور وہ تین سو لوگوں کو یا ایک جو ان کے مقابلے میں دس آدمی ان کو کنٹرول نہیں کر پائے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے کنٹرول نہیں کیا جان بوجھ کے نہیں کنٹرول کیا اور یہ خود لوگ مار دی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جلسہ گاہ میں لانا ضروری تھا اس میت کو اور وہ میت ابھی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ وہ شیلنگ سے اس کی جو ہے وہ آسوگیس کی شیلنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کسی کے پتھر لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے یہ پلاننگ ہے آپ یہ کر رہی ہے پراپر پلاننگ ہے آپ کو بدنام کرنے گی پی بس پارٹی تو شروع سے چاہ رہی ہے میں ایک شروع چھوڑے نا سر نہیں نہیں الیکشن اب قریب آ رہا ہے الیکشن سے قریب آنے سے شروع سے ان کی ایک خواہش ہے کہ ازاد کشمیر کے اندر تلہی کا مول پیدا ہو اور وہ اب حکومت ان کی ہے مجھے بتائیں یہ فرمائے کہ کیوں نہیں چاہ رہے ایک الیکشن ہو اور کیوں یہ چاہ رہے کہ لوگ ان کے مرے ہیں وہ وجہ تو ہوگی کارکردگی جو ہے نا وہ سم نہیں ہے نا کارکردگی خراب تھی ان کی کارکردگی آپ چاہتے ہیں نان ایشوز کے اوپر پالٹیکس ہو نان ایشوز یہ ہی ہوتے ہیں اور کون سے ایشوز ہوتے ہیں سدار صاحب سدار صاحب یہ ہو کیا رہا ہے کشمیر تو بڑا پورا من علاقہ ہوتا تھا اور وہاں پہ تو اس قسم کے فسادات نہیں ہوتے تھے کبھی بھی کہ فوج کے حوالے شہر آپ کو پورا کرنا پڑ جائے اور اس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتی تھی اس طرح سیاسی جماعتیں جنسوں کو قتل نہیں کرتی تھی تو ہو کیا رہا ہے یہ تو اس طرح دونوں باتیں آپ نے ایک تو اب نے ابتدائیے میں کہہ دیا کہ لوگ بیس سال سیاسی دباؤ کی مضامت کے لیے ملکہ بھی ساکھ جمہوریت کرتے ہیں اور ایک چھوٹے سے سپیڈ بیکر سے توڑ دیتے ہیں ایک تو وہ بڑی جامعہ بات آپ نے کی دوسرہ آپ نے یہی بات جو ابھی کی ہے کہ آزاد کشمیر ریاستہ جمہور کشمیر تو سات سو سال سے اور آزاد کشمیر سیونٹی سے لے کے ایک سیاسی رواداری کا بہترین مارڈل ہے جسے پورے ساؤت ایشیا میں ہم درحلے سے پیش کرتے تھے یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کے حوالے سے دو تین باتیں جاننی بڑی ضروری ہیں ایک تو آزاد کشمیر پاکستان کا سیاسی یا انسامی یونٹ نہیں ہے یہ حساس ترین دفاعی یونٹ ہے ایک تو یہ سمجھنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ میسا کے جمہوجیت کا نتیجہ ہے کہ نواز لیگ نے مسلم کانفرنس کا راستہ روکا اور پیپلز پارٹی کو گزرنے کا راستہ دے دیا ابھی آپ کے پیچھے دوہزار تیرہنگی بات کر رہے ہیں دوہزار گیارنگی بات کر رہے ہیں دوہزار گیارنگی بات کر رہے ہیں ایکسنگ کی بات کر رہے ہیں جی اگر آپ الیکسنگ کے ریزلٹ دیکھیں ہمارا اٹھا کے تو آپ ہمارے اور مسلمی کے ووڈ ملائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ پورے پانچ سال چار سال تین سال میئے صاحب چوری مجید صاحب کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں اور ایک اند میں اعتماد کی تحریک ہوئی وہ ناکام ہوئی دوہزار تیرہ میں دوسری اند میں اعتماد کی تحریک اس میں ابدل مجید صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا شکریہ ادا کیا یہ جو صورتحال ہے یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی سیاسی قیادت کے لڑی ہیں لڑی جا رہی ہیں آزاد کشمیر کو ایک اپنی پسند کا میدان جنگ جو وہ تلاش کیا جا رہا ہے کراچی کے واقعات میں بتا رہا ہوں دونوں جماعتیں کر رہی ہیں دونوں جماعتیں دونوں جماعتیں اسی ہے کہ کراچی کا آپریشن سندھ کا آپریشن اس کے اثرات میرہ کے میسا کے جمہوریت میں ترادوں کا پڑھنا اور اس کے نتیجے میں جو ہے میں بالکل کسی ایک ایک سیٹ کو بھی سپورٹ نہیں کرتا میں یہ کہا تو قطن یہ کہنے کیانا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے حالات کو مقبوضہ کشمیر کے حالات کے ساتھ کبھی برابر نہیں کیا جا سکتا کبھی پاکستان کو ایندوستان کو ایک پرلے میں نہیں ڈالا جا سکتا پاکستان ہمارا ڈیفینڈر ہے ایندوستان اگر سے ہے اس طرح یہ کہ اتفاق نہیں کرتا چاہیے عبدالمجید صاحب کی اس پاس سے کہ ادھر جمعوں میں مودی ظلم کر رہا ہے ادھر مزفر آباد ان کی بات ان کی بات نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے مرکسی وزراء کی آزاد کشمیر نے ہم طرف ہیلی کاپٹروں کا استعمال آنا جانا اگر وہ پرامن جلسے کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں آزاد کشمیر میں جو سیڈنگ پرامیس سے ایک پارٹی کا پریزنٹ بھی ہے اور ڈیکلیئڈ جلسہ ہے اخبارات میں اشتہارات شپے ہوئے ہیں میں خود جلسے کرتا ہوں یہ سارے لوگ کرتے ہیں تو ان جلسوں کے کرنے میں عمر مانے کیا تھا سوالی پیدا ہوتا ہے یہ اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم لائن اف کنٹرول کے بار کیا میسج بیج رہے ہیں ہم تحریک آزادی کشمیر کو کس قسم کو بیس کے بنا چاہتے ہیں اور کیا وزیراعظم پاکستان جو اتنی بار یہ بات فرما چکے ہیں جو جیسے میرے بڑے بھائی ہیں کیا اس بات کا کوئی بھرم ابھی رکھا جانا ہے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ پاکستان مشرم لیگ نون کو سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کو یا پھر ازاد کشمیری کی حکومت بڑے اور چھوٹے کی لڑائی جو بھی ذمہ دار ہو مسئلے کی حل کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر ہے بڑے فریق پر ہے اور وزیراعظم پاکستان کو چاہیے کہ دو چار لوگ کو خورشید شاہ صاحب کو وزیراعظم آزاد کشمیر کو دو چار لوگ کو بلائیں اور بلا کے پٹھا کے ان کے ذمہ یہ لگائیں کہ اس معاملے کو حال کریں فائننچر ایشیو سے ان کو الگ سیٹل کریں لیکن یہ الیکشن کے قریب آکے کبھی فنڈز کی بات کرنا کبھی دوروں کی بات کرنا یہ چیف الیکشن کمیشن کا اتقرار تو ہو نہیں سکا ان دونوں سے مل کے ووڈر لسٹیں تو ان سے بن نہیں رہی الیکشن کی تیاری تو ان سے ہو نہیں رہی جو بات کرنے والی ہے الیکشن ہو جائیں گے بس جی الیکشن انہیں چاہیے الیکشن سے فرار کا تو کوئی راستہ نہیں ہے لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ الیکشن کے قریب آگیا ایسا دنگاہ فساد پیدا کر دیا اچھا 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 سبنا تھی فرمائیے وہاں پرفارمنس کا ایشو ہے چودی عبدالل مجید صاحب کی پرفارمنس لوگ نام اتمین ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ پرفارمنس کر رہے ہیں وہ پرفارمنس میں ان دونوں دوستوں سے مادرت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پرفارمنس کا ایشو اس لیے ہے کہ جن لوگوں کے اوپر چار چار سیر سیر ایڈ ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ایک عدم اعتماد ہوا اور ان سب کو پتہ ہی نہیں تھا اور ٹی پر خبر آگئے کہ واپس کرنا ہے چوہری مجید صاحب میرپور جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو لڑکانے بلا جیے جاتا ہے دبی بلا جیے جاتا ہے ایک نوخیز پولنٹیشن ہے اللہ ان کو سلامت رکھے پھلیں بڑھیں ان کے جلسے کے لیے صادر وزیر آدم اور ساری کابینہ جو ہے وہ برمنگو بریٹھوڈ جاتی ہے جب بزفر آباد کی ایک چھوٹی سی حکومت کے اوپر چار چار چھے سی حکومتیں ہیں اور یہ غیر ریاستی پارٹی کے اوپر اوپر آپ نظام بٹھائیں گے تو ان سے کیا توکھو کرتے ہیں ان سے کیا پرفارویس توکھو کرتے ہیں انوار صاحب یہ ایک ایشو ہے کہ لڑکانہ بھی آپ کے آپ کے دائرہ کار پہ آتا ہے دبائی بھی آپ کے دائرہ کار میں آتا ہے برمنگو بھی آپ کے دائرہ کار میں آتا ہے پوری مزفر آباد کی حکومت چلی جاتی جہاں تو ان کو طلب کر لیا جاتا ہے اٹھائیس آپ کے ایم پی ایز ہیں چونتیس آپ کے وزیر بنے ہیں نائنٹی پرسنٹ آپ کا جو بجٹ ہے وہ نانڈویلمنٹ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ سر اس کا کیا جواب دیں گے آپ عوام کو دیکھئے میری ایک گزارش سنی اس طرح نہیں ہے اگر ہماری سیاسی حکومت کا رشتہ لڑکانہ سے ہے تو اس میں کوئی پشمانے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی زیلی شاخ ہے ازاد کشمیر میں چونتیس وزیر نہیں ہیں چوبیس وزیر ہیں جو ہمارا ڈیولیپمنٹ بجٹ ہے یہ تین مشیر ہیں جو ڈیولیپمنٹ کا بجٹ ہے وہ ہے دس عرب اور وہ گزشتہ دس سالوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے کام کرتے کرتے دس عرب رہ گیا ہے دس عرب تو آپ کی کسی چھوٹے سے شائر کی ٹاؤن کمیٹی منسپل کمیٹی کا بجٹ بھی نہیں ہے آپ آفاق سے لے نا جی پیشلے دنوں ہوا یہ کہ ہم نے وفاقی حکومت سے اپنے آئینی اور مالی معاملات میں جب پرائیم نسٹر پاکستان اپنی پوری کابنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گئے مظاہرہ کیا یہ بھی ازاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا واقع ہے کہ گورنمنٹ کو فینینشلی مفلوج کر دیا گیا بجٹ روک دیا گیا کشمیر کاؤنسل نے ایک پیرلل ایگزیکٹیو اتھارٹی قائم کر کے یہ وزیر مور کشمیر جو آئی یہاں تشریف نہیں لائے آتے تو بڑی کھل کے بات ہوتی لیکن عوام کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے جب ہماری وہاں کمیٹی بنی جس نے فیڈل گورنمنٹ سے نگوشیٹ کرنے کی کوشش کی تو وہاں بھی یہی سٹیٹمنٹ فلور آف دے آس پر دی گئی کہ خورشید شاہ صاحب کو منصفی کے لیے ہم لے آتے ہیں ہمارے سات سیشنز ہوئے چوئی صاحب ریکارڈ پر رکھتا جاتا ہوں جا کے کشمیری قوم بھی سنیں ساری دنیا سنے کے کشمیریوں کے ساتھ یہ کر کے رہے ہیں سات سیشنز ہوئے سات سیشنز میں جو ایشیو ہم نے ڈیلیبریٹ کیے فریم کیے ہم نے انہیں کہا کہ آپ حال تو چھوڑ دیں ہم ان ایشیوز کو فریم کر کے ریکارڈ کا حصہ بنا کے چلے جاتے ہیں آنے والی کشمیری نسل یہاں سے کشمیر کا مقدمہ لڑے گی آپ یقین کریں فیڈل گورنمنٹ کے سارے سٹکچر نے پانچ سیکٹیز نے فیڈل گورنمنٹ کے منسٹر نے منٹ سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو آپ کا مقدمہ بھی انڈورس نہیں کرتے اور اس میں بنیادی بات کیا تھی کہ سراد کو ایک رپیہ دس پیسے آپ دیتے ہیں ہائیڈل کا وارٹر یوز چارجز پر یونٹ ہمیں دیتے ہیں پندرہ پیسے آپ کو ڈیم کیا چھوٹا سا جوڑ بھی کوئی نہیں بنانا دیتا چونسا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج ہمارے مشاہل ہمارے والے ایشیوز ہیں اور میاں نوازشی صاحب چوزی عبد المجید صاحب کے بڑے بھائی ہیں چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لے لے آج تو اچھانک نکیال کے واقعے بات تو آپ کو یہ چیز یاد نہیں آنے یہ فرمائیے کہا یہ جو آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ یہ دو لوگ آپ نے خود مارے ہیں یہ کس طرح درست ہے دیکھئے گزارش یہ ہے ایک تو میں تصحیح کروں کہ ایک بندے کی حلاکت ہوئی ہے اٹھارہ لوگ زخمی ہیں اب اس سے زیادہ برہیم سٹیٹمنٹ میں نے آج دن تک نہیں سنی کہ ہم نے اپنے بندے خود مارے ہیں اور جہاں تک کلچر کی بات ہے پیپلز پارٹی کے کلچر میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے کلچر میں شاہدوں کی داستان ہے کہ آپ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں گزارش تو سنیں نا پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کی لاشوں کی سیاست کی ہے مخالف سیاسی کارکن نہیں مارے مخالف سیاسی قیادت نہیں ماری پیپلز پارٹی کو اگر جیڈیشل مرڈر بھی ہوا تو لیڈریشپ کا ہوا پیپلز پارٹی کا کارکن مرا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے آتوں نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں مرا اور جو میرے دوست نے فرمایا کہ جی چڑھوئی میں جب جلسہ ہوا تو وہاں پہ تینوں کو اکٹھے اجازت دی گئی تو وہاں حادثہ کیوں نہیں ہوا وہاں کی جو مقامی پولٹیکل ایلیٹ تھی اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا انتہائی پورا من جلسہ ہو گیا جب وہی جلسہ نے کیا لوا آپ کو کس نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے کارکنان کا راستہ روک کر ان کو دہشت گردی کا شکار بنا کر چار ماہ پہلے اپنی فتوحات کا وہاں اعلان کر دیں طرح فاروق صاحب یہ بات تو ہے اب آپ کو اپنی پارٹی کو تو کنٹرول کرنا چاہیے اگر آپ ایک چھوٹے سے شہر میں اپنی پارٹی کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو پورے ملک کو کیسے کنٹرول کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور ازاد کے شویر میں سیاست اتنی زیادہ پاکستان شکر کی نسبت بھی زیادہ مچھو رہا ہے بعض معاملات میں اور ہم اچھے لوگوں کے درمیان رہے ہیں اور اچھے لوگوں سے ہم نے تربیہ تحصل یہ فرمایا کہ آپ الیکشن سے چار مہینے پہلے اپنی فتوحات کے جیشن منانے کی کیا ضرورتی دیکھیں پارٹی ورکرز کا کنونشن کرنا کوئی ضرورت ہے ہماری پارٹی کے لوگ اگر جاتے ہیں دیکھیں صرف ان کا کنونشن ہے تو آپ اگلے دن کر لیں ہمارا دہائی نہیں ہم نے تو کیے ہی نہیں وہاں پہ ہم نے کیا کیا میں نے عرص کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے لوگ گئے اور سرکاری ہیلیکپٹر استعمال کر کے گئے حتیق صاحب نے ایک بات کی ہے سرکاری ہیلیکپٹر پہ سارے لوگ تو نہیں جائے رہے تھے مری ارصہ انہوں نے کہا وفاقی وزرہ کے وفاقی وزرہ نے آئی تک ازاد کشمیر میں الیکشن کمپین کے لئے کوئی ہیلیکپٹر کبھی استعمال نہیں جائے دیکھیں سرکاری گاڑی ہیں جو ہیں ان کے اوپر بھی نہیں گئے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ خلاف حقائق بہت بات جو بھی ہوگی کس پہ جاتے ہیں پیدا جاتے ہیں پیدا نہیں جاتے ہیں اپنی کارکونوں کے گاڑیوں کے اوپر جاتے ہیں اور بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے اپنی بات کیے کوئی غلط طریقے سے انہوں نے کبھی دیکھیں اچھے یہ فرمایا ہے کہ جب ان کا جلوس وہاں پہنچا سمدار سکندر حیاث صاحب کے گھر کے قریب یا ان کے پراپٹی کے قریب تو کیا آپ کے کارکونوں نے نعرے بازی کی تھی یا نہیں کی تھی میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے کارکونوں نے قطن کو نعرے بازی نہیں کی ان کا جلوس آیا ان کے جلوس نے آکے وہاں پہ ان کے خلاف نعرے بازی کی ان کے کالج کے ساتھ چہری کے ساتھ وہاں پہ ایک چوک ہے اس چوک میں کھڑے ہوکے نعرے بازی ہوتی رہی وہاں پہ تلخی کے فضاء پیدا کی گئے اور جب بھی پرائیمیسٹر وہاں پہ جاتے ہیں انتائی غلیز لینگویج استعمال کرتے ہیں اور ان کے پرائیمیسٹر وائد آزاد کشمیر کا تاریخی پرائیمیسٹر ہے جس کو الفاظ یاد نہیں رہتے کہ میں نے کسی کے بارے میں کیا کہا ہے اور کیسے کہا ہے اور کس لیجے میں کہا ہے اور ان کو اس اپنے منصف کا بھی خیال نہیں آتا کیوں یاد نہیں رہتا تھا اس لیے کہ ان کو البور آصل نہیں ہے بعض معاملات کے اوپر وہ پرانے سیاستدان ہیں پرانے سیاستدان ہیں لیکن لینگویج پرائیمیسٹر ہیں آپ کے علاقے کے لینگویج ایک خاص چیز ہے جس کو بڑے اتیار کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے اعترام کے ساتھ ابھی عتیق صاحب نے کہا دوزار گیرہ کے الیکشن میں مساق جمہوریت کی بات ہو رہی تھی عتیق صاحب تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی کی قومت خود توڑ کے جو ہے وہ گھٹو صاحب پر ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑا تھا میں اب طریقے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں میں عدوی سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں عدوی سے نہیں کہہ سکتا ہوں پروگرام میں دوبارہ خوش حامدید سردہ صاحب یہ فرمائی ہے کہ آکے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک منصب انہوں نے کہا کہ خوشش شاہ صاحب منصب بن جائے اور وہی فیصلہ کرے اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہمارے لئے قابلے قبول ہوگا تو یہ ایک اچھا آپشن ہی سارے ساری صورتیال کو ٹھیک کرنے جو سب منصبی کی باتی ہے دو باتیں کیا اس تنازع کی منصبی کرے گا یا جو مرکزی حکومت کے ایک نمائندے نے وزیراعظم سے اسلیفی کا مطالبہ کیا ہے اس مطالبے پر توجہ دے گا یا وہ مطالبہ کرتے وقت انہیں یہ بات یاد نہیں رہی کہ عمران خان اور طائرہ القادری صاحب وہاں دولہ خان میں لے کے بیٹھے رہے اور ساری قوم نے کہا کہ یہ توجہ غلط ہے کہ ٹھیک نہیں اس طرح استیفہ نہیں رہی جاتے یعنی میں ہی کہہ دوں کہ ماضی کے دس دن پرانے فاقات سے بھی ہم ایک دوسرے کے سبق سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہ جو ان کے فائننشل ایشیوز ہیں وہ بلکل ایک بات ہے وہ پلاننگ کمیشن اور فائننس والوں کو بیٹھنے چاہیے یہ جو واقعہ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ وہ انسوی کریں یا نہ کریں لیکن وزیراعظم پاکستان کو خورشید شاہ صاحب کو وزیراعظم آزاد کشمیر کو بلا کے بند کمرے میں بیٹھ کے اس جگہ اسائی سے روکنا چاہیے چودری عبد المجید کی آواز میں کوئی شاید وزن نہیں ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر کی آواز میں شاید کوئی وزن نہیں ہے لیکن وزیراعظم آزاد کشمیر کی آواز میں اتنا وزن ضرور موجود ہے کہ ساری دنیا آج یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر کی حل کی بات کرتے ہیں آپ پانچ فروری کو جا کریں تارک پاروخ صاحب کی گفتوشی سے انہوں نے کہا کہ ان کی بات میں وزن ہے وہ بھول جاتے ہیں بات کرتے ہیں نہیں نہیں اور جواب نہیں دیرہا میں اور بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم مستر آزاد کشمیر کوئی بھی ہو کسے باشد ان ساتھیوں میں سے کوئی ہو کوئی اور ہو میں یہ گدارش کر رہا ہوں کہ پرائم مستر آزاد کشمیر کی بات میں ایک وزن ہے اس وزن کو آپ نظرانداز نہیں کیجئے اور جگہ سائی سے روکیے اور مقبوضہ کشمیر کی آٹھ لاکھ فوج کے سامنے نموردازمہ کھڑے ہوئے لوگوں کو کوئی میسیج دیجئے کوئی پیار محبت کا میسیج دیجئے ریکنسیلیشن کا میسیج دیجئے اور یہ میسیج بھی دیجئے آپ کہ آپ کسی صورت پاکستان کی لڑنیاں آزاد کشمیر میں جا کر نہیں لڑنا چاہتے آزاد کشمیر کو انڈیپینڈنڈی آزاد کشمیر کی اپنے میرٹ پہ رائٹ پہ اور اس کی پارٹس کے پیجرے طارق فارق صاحب ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لقنون سے کہ وزیر اظم میاں نواشی صاحب کو معافی مانگنے چاہیے اس قتل پہ تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سزا ہے اور ایک چھوٹا مطالبہ کو بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے وزیر اظم صاحب بڑی آسانی سے یہ کر سکتے صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے حالات کو خراب نہیں کرنا چاہیے تو آپ اپنی پارٹی سے درخواست کریں کہ وزیر اظم صاحب معذرز کر لیں میں بڑا اس بارے میں معذرز چاہتا ہوں آپ سے بھی کہ حکومت چوزی مجید صاحب کی ایس پی سے لے کے ڈی سی ان کا آئی جی اور چیف سیکرٹری ان کا پرائمیسٹر ازاد کشمیر کو بے پناہ انتظامی اختیارات ہیں یہ جو فائلے بڑی ہوئی ہیں یہ پرائمیسٹر ازاد کشمیر کے انتظامی اختیارات کی ہیں ہر بات کے اوپر ان کی پاور ہے اختیار ہے ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ماں سوائے جب چیف الیکشن کمیشن شیڈول کا اعلان کر دے ازاد کشمیر کے چیف سیکرٹری کے پاس وہ آتھارٹی نہیں جو باقی سبوں کے چیف سیکرٹری کے پاس آتھارٹی ہوتی ایڈمیسٹر این کی ایڈمیسٹر این کی ایڈمیسٹر این کی موجودگی میں انوازی ساتھ مطالبہ کی مطالبہ میں یہ اسی پہ تو مجھے ایرانگی ہوتی ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ کی اپنی ریسپنسیبلیٹی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نیشنل ایکشن پلان ازاد کشمیر میں بچار رہا ہے وہ کارکونوں کو کیسے اجازت دیتے ہیں کوئی کہ وہ گنے لے رہا کے جو ہے وہ جلسوں میں جائیں اسلہ تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکونوں کے پاس پیپلز پارٹی کے ریلی جو تھی کارکون تھے ان کے پاس اسلہ تھا یہی تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں یہ کس نے روکنا تھا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ازاد کشمیر میں پوری طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کے پاس کوئی اسلہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا میں آپ سے ارز کرو نہ ہی ایسے کسی کے پلاننگ تھی وہاں پہ گے نعرہ بردی بندہ جو ہے مرایا ہے اور حقیقت میں مرایا ہے اس میں کوئی شاکنی ایک وقوع میں جمعایا ہے اور پاکستان مسلم لیگرز پارٹی کا ورکر تھا دو ہی اس کے راستے ہیں یا ازاد کشمیر کی حکمات پولیس یعنی تفتیش کرے یا اس کے اوپر جوڈیشل جوایا کمیشن بن جائے اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ خرشید شاہ صاحب والا دریافت ہوئے کہ جی وہ بیچ میں ہے جو مدد سے بند ہے جی آئیٹی بنا لیں جی آئیٹی بنا لیں وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی جی آئیٹی بنا لیں اس میں کون سی پرشاکی بنا لیں اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنرل رائے شریف صاحب آئے تو جی آئیٹی بنا لیں وہاں پہ تھوڑا سا گفتگو کو واپس واقعات پر لاتے ہیں بدنصیبی یہ ہے کہ جب ہم رخ تبدیل کرتے ہیں تو ہم اقائق بھی تبدیل کر دیتے ہیں آئین اور قانون کی باتیں بھی تبدیل کر دیتے ہیں میرے بھائی کی گفتگو اسیمبلی کے ریکارڈ میں شاید ایک دفعہ میں نے سنی تھی کہ ازاد کشمیر کے جتنے لینٹ افسران ہیں ان کا کسی صوبے سے موازنہ نہیں ہے وہ وائس رہ سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں آج بھی آج یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے پریکٹیکلی ایڈمسٹریٹیو ہیڈ یہ پرائیم نسٹر میرے ساتھ بیٹھے ہیں فارمر میری بات کی تردید کر دیں فینینشل چیف سیکٹری پولیس کا سربرا آئی جی پی داخلہ کا سیکٹری چیف سیکٹری یہ سارے لینٹ افسر ہیں ازاد کشمیر کا پرائیم نسٹر جتنا باستیار ہے میں نے دیکھا پچھلے دنوں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بے اختیار ہے وزیراعظم صاحب وہ ایک ڈمی ہے ایک ایسا نظام جس کو تو آپ کو ڈمی وزیراعظم پر رکھنے کی کیا میری ارس سنیں نا یعنی آپ اپنے پرائیم مشروع کو ڈمی سمجھیں میری ارس سنیں میری گزارے سنیں اس ایکٹ کتابے ہم نے اس ملک پاکستان کے لیے بہت بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ڈمی بننا بھی قبول کیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں یہ قبول نہیں کریں گے کہ آپ ہماری لاشیں بھی گرائیں حقائق کو بھی توڑ موڑ کے بیان کریں پھر یہ بھی کہیں کہ ہمارے کارکنوں کے پاس اسلحہ تھا ان کا چڑھی کا بچہ بھی زخمی نہیں ہوا اور ہمارا کارکن شہید ہو گیا آپ کی کارکنوں کے پاس اسلحہ تھا ہمارے کارکنوں کے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں تھا اگر ہمارے کارکنوں کے پاس اسلحہ ہوتا تو جب کسی کی جان پر بن جاتی ہے وہ سیاست نہیں دیکھتا وہ سب سے پہلے اپنی جان کا دفاع کرتا ہے اور مارنے والے کو مارتا ہے Law of nature ہے law of nature کے اگینسٹ بھی بات کرنی پھر ہمارے پرائیم نیسٹر کی جداشت اگر اتنی کمزور ہے ان کے بقول تو جو سانگلہ الکے پی ایچ ڈی صاحب ہیں آج تشریف لاتے نا ہم ان کی جداشت کا امتحان بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے لائی پروگرام کے اندر ان سے بھی یہ پوچھتے کہ یہ جو میرے پاس کتابیں ہیں جن میں ہم نے کشمیری ریاست کے تشخص کے لیے ریاستی عوام کے حقوق کے لیے جتنا مقدمہ للاکمز کام ان میں اتنی اخلاقی جرت ہوتی کہ ہمارے منٹ سائن کر دیتے جو شخص ہمارے مقدمے کو انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کون سا اختیار کی بات کرتے ہیں ہم نے اس پاکستان کی محبت میں ہر چیز گوا دی آج اپنا ملک تاریخ کر لیا اس مروشن ملک کے لیے آپ سے تک چھوٹی سی ڈیمی نہیں بنی نو سال ہو گئے نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ بنے یہ تاریخ کا حصہ ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آج دن تک حکومت ازاد کشمیر کسی مارٹی نے شروع کیا تھا میں میری گزارش سنویں میں بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک ہمیں اس کی گورنمنٹ کی اونرشپ نے دی گئی ازاد کشمیر کی کوئی بھی حکومت ہو کل ان کی بھی آ جائے گی ہمیں کسی نے موہدے پر دست کرنے کے لیے فریق نہیں مانا ہمارے رہیسٹ کشمیر کا پرائیم ایسٹر بے اختیار ہوتا ہے اور ڈمی ہوتا ہے اختیارات کا تعلق فرد کے ساتھ بھی بہت سار ہے اور اختیارات کا تعلق آپ کی آدھات و اعتبار کے ساتھ آپ کی پرفارمنس کے ساتھ بھی ہے میں دو دو پرائیم ایسٹر ہوں خدا کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایک دو اور میرے ساتھ بڑے جاندار قسم کے افسر تھے ارباب شہزاد چیف شکری تھے آپ بھی ڈمی تھے پاکستان کے نیک نام ترین افسر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میری اختیارات میں کوئی کمی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم اپنے درمیان کو بحث کر رہے میں اور گزارش کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ ساری بات ہے تیار کرنے کا یہی وقت ہے یا ایک واقع ہو گیا ہے اور انتخابات سے پہلے پاکستان میں ہم نے سارے کام آہستہ آہستہ فوج کے سپور کر دیئے ہیں اب آزاد کپیر سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جناب لائن ڈانر بھی آپ سمال لیے الیکشن بھی آپ سمال لیے باقی کام بھی آپ سمال لیے اس سے پہلے کہ صورتحال مزید خراب ہو اس سے پہلے کہ اسلیفے کا ایک طرح سے مطالبہ پھر دوسری طرح سے مطالبہ دونوں طرح سے مطالبات شروع ہو اور نئی کشم کا شروع ہو اس کو کلوز کرنا چاہیے جگہ اسائی سے رکھنا چاہیے اور ایک میکنونی میٹی کا مظاہرہ بڑے پن کا مظاہرہ کھرنا چاہیے یہ میسید دینا چاہیے چوری صاحب کہ جو کاری حکومت ہے اس کو جماعتوں کے مزاج کے مطابق نہیں چرائے جا سکتا ملکو 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 سوال آپ سے کیا کیا دونوں فیل ہو گئے ہیں ازاد کشمیر پر دونوں پارٹی بری طرح فیل ہو گئے ٹھیک بریک لوں گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیش انوار صاحب یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کے وزراء کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ لاشیں گرا دیں گے اور لاشیں گرا دیں گے اور مقابلہ کریں گے ڈٹ کے اور دکیل دیں گے اور وہ ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پہلے سے پلاننگ تھی کہ اس قسم کی کوئی لاش گر نہیں چاہیے دیکھئے میری نظر میں تو ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزری کہ ہم نے کہا ہو کہ لاشیں گرا دیں گے اور اپنے کارکنوں بھی گرا دیں گے تو آپ کس کی گرانا چاہتے ہیں گزارش یہ ہے کہ نہ تو لاشیں گرانے کا ریاست میں کوئی ماحول ہے نہ کوئی اتنی بدماشی کا دعویٰ کر سکتا ہے سیاسی کارکن ہیں سارے اور انہوں نے سیاسی کارکنوں کے طریقے سے کرنی ہے چار چھے ماہ پہلے ریاست میں ایک ایسا انارکی کی فضاء بنانی اور یہ پھر یہ اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں تھی یہ پی پول رگنگ کا جو کانسپٹ جس پہ پیپلز پارٹی اور دیگر ساری سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا وہ یہ تھا کہ کشمیر کاؤنسل سے بیس 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 کروڑ کے فنڈز جو تھے وہ ازاد کشمیر میں نون لیگ اپنے پوٹینشل کانڈیٹس کو دے رہی تھی جن کے اوپر ساری کس کس کو دے رہے تھے میرا خیال ہے جتنے ان کے سیٹنگ ایمیل ایس تھے اور جو ان کے پوٹینشل کانڈیٹس ہیں وہ ساری تھے تارک فاروق صاحب کو بھی دے دی ہے انہوں نے تارک فاروق صاحب بیٹھے میرا خیال ہے پندرہ اٹھارا کروڑ پہ شاید ان کے حصے میں بھی آیا اٹھارا کروڑ کیونکہ یہ تھے اگر ان کو نہیں ملا تو کسی کو نہیں ملا اگر یہ چاہیں گے اس کی تفصیل بیان کروں تو یہ میرے پاس ہے وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں ان کو اٹھارا کروڑ پہ کس کھاتے میں دے دیئے گا سار میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب ہمارا کیس یہ تھا کہ آپ نے ہمیں فنانشل آپ کو ایسے فنڈ کتنا ملا تارک صاحب کہاں سے اچھا سوال ہے کہاں سے میں گزارش کر رہا ہوں ایجی کے کونسل جو ہے وہ ازاد کشمیر کا آئینی ادارہ ہے بیسے آپ کو فنڈ ملا اور ازاد کشمیر کے اس آئینی دہرے سے ازاد کشمیر اکومت کو بھی فنڈز ملتے رہے ہیں پرائمیسر ازاد کشمیر کو بھی ملتے رہے ہیں بس یہ ممبر مجھے ایک سڑک ملی اور وہ سڑک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملاتی ہے ازاد کشمیر کے میرے زلے کو اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوئی اس کے اوپر دس کروڑ پر تقریب ان ہوگا دس کروڑ پر ملے نا سر وہ سڑک ہے وہ میری جیب میں تو نہیں جانا سڑک جاتی ہے دولمنٹ کے لیے پیسے ملنے پہلے ملتے تھے اس طرح کون سے ایسی جگہ نہیں ملتے رہے لیکن مجھے بتائیے وفاقی حکومت ازاد کشمیر کے اپوزیشن کو براہ راست پیسے دیتی نہیں ہے کبھی ایک پیسے دینے کیا پروبین ہے پچھلے الیکشن میں صاحب مصر سے پوچھے کتنے کون صاحب سے پیسے لیے وہ پیسے ہے میں گزارش کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں ایک بھی گزارش کرنا پچھلے دور میں منظور وٹر صاحب نے منظور وٹر صاحب کے سارے ٹیم نے ڈائی ارب رپے کا مقروض کر دیا اے جے کے کونسل کو اور وہ سارے فنڈز جو ہے وہ دوزار گیرہ کے الیکشن سے پہلے سارے یوٹلائز ہوئے اور اسی الیکشن کے دوران تقسیم ہوئے اور اس الکے میں ہوئے اے جے کے کونسل سے ابھی تک جو ہے وہ کسی پوٹینشل امیدوار کو کوئی پیسہ ریلیز نہیں ہوا دیکھئے 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 میں گزارش کرنا میں آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں میں ممبر اسیملی ہوں مجھے یہ جے کہ گورنمنٹ جو ہے میرے فنڈز کاٹ کے پاکسہ مسلم لیگ وہ اچھی بات ہے اور مجھے اگر نہ ملے تو وہ بری بات ہو دوسرے ممبرز آف اسیملیز کو بھی پیسے ملے ہیں سب کو جی سارے سب کو ملے ہیں تو کیوں ملے ہیں سب اس لیے ملے ہیں کہ ان کو عزاد کشمیر حکومت پیسے نہیں دے رہی عزاد کشمیر حکومت جتنا لوکل گورنمنٹ فنڈز ہے کانسل نے پیسے دینے ہے حکومت کو عزاد کشمیر حکومت کو وہ براہ راستے ملے اس کو نہیں دے سکتی وہ پرائیم سر عزاد کشمیر کو دیتی ہے وہ پریزنٹ عزاد کشمیر کو دیتی ہے پریزنٹ اس کا وائی سیئر میں نے وہ فنڈز لیتا ہے وہ اس کے علاوہ عزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو سب کو دیتی ہے پیسے فنڈز پرام کرتی ہے تین چیزیں میں ان کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں عزاد کشمیر حکومت لوکل گورنمنٹ کے ثرو اپنے سارے ایم ایل ایس کو پیسے دیتی ہے اپنی ساری اپوزیشن کو دیتی رہی ہے آن ریکارڈ ان کو پیسے ملتے ہیں جی سردارتیق صاحبی ایم ایل ایس سے پوچھ لیں جی سب کو اکراس دا بورڈ ابھی ابھی پریم ایس سساگی پاکتا ہے ابھی 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 ہر ہر بجٹ میں ایم ایل ای کے فنڈز ان کو ملے جو پیسے جو ریو پروپریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے اپنے کارکون ہو دی یہ میں آن کرتا ہوں یہ کہتے ہیں ان کو کانسل سے کوئی پیسہ نہیں ملا یہ جنابے والا انتیس کروڑ کی سکیمز ہیں ایڈنٹیفائیڈ جن کی ادائیگی ورک آرڈر اگر چاہیں گے وہ بھی پوری فائل پیش کر دوں گا ازاد کشمیر کے سارے پوٹینشل کانڈیڈیٹس جن میں بمبر سے سب سے پہلے یہ بینیفیشریوں اس کے یہ یہ نیٹیفائیڈ ہے اگر تارک فاروق کو ملے ہیں میں اگر تارک فاروق کو ملے ہیں یہ بلکل میں نہیں کہہ رہا چوئی صاحب میں کہہ رہا ہوں اگر تارک فاروق کو ملے ہیں اگر تارک فاروق کو ملے ہیں میں نے یہ کہا کہ ان کے حلقے ملے ہیں ان کے حصے کی دو کروڑ ساٹھ لاکھ کی سکیمیں ہیں دو کروڑ نوے لاکھی ہیں میں نے جان کے بھولا تاکہ آپ مان جائیں دو کروڑ نوے لاکھی ہیں اور اس سے پہلے آپ نے دو منٹ پہلے کہا میں نے دس کروڑ کیلئے سڑک hire سڑک کے علاوہ سڑک کے علاوہ دو کروڑ نوے لاکھ میں آپ سر بہرش کر رہے ہوں کہ ندیس کروڑ انہوں کہا تارک فاروق نے لیا نہیں میں نے نہیں کہا میں نے دو کروڑ ساتھ اسی لئے کہا میں الیکٹڈ آدمی ہوں الیکٹڈ آدمی کو اگر ایجے کوئی کونسلٹ دیتی ہے اور وہ عوام کے لیے خرچ کرتا تو اس پر احناد ہے اور اگر وہ جو ہے ان الیکٹڈ لوگ جو ہے جن کو الیکٹی کسی نے نہیں کیا بلاول صاحب لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کو دے دیں تو وہ بہت چیئے کس کو ملے سار وہ ان کو نہیں ملے ان کے ساری ٹیم پر ملے میری دونوں بڑی پارٹی سے ریکویسٹ آئے کہ ازاد کشمیر کو ازاد کشمیر رہنے دیں اسے میدان جنگ نہ بنائیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہلے خانوں کو ارکسنگی محفوظ رکھیں اللہ حافظ